ان کو زیادہ تر جو ہیں ہماری پولیس کے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان کو فرام کرتے ہیں کومت تو سب کچھ کر سکتی ہے لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے لوگ اپنے عدوں پر براج مان ہیں اپنے عدے کا فیدہ اٹھا کے ان لوگوں کو جرس فرام خود کرتے ہیں جب سے آیا ہے ہم اس دنیا میں کسی نے مدد نہیں کی جو پولیس والے وہ بھی رلے ہوئے ہیں سب ہی رلے ہوئے ہیں پولیس ہے نا ہے تھوڑی صحیح ہے نا ساڑے کم صحیح ہے ایسا ہم نے خواب دیکھ رہے ہیں ایسا نا نیوز میں ہوں آپ کے اپنی حسائشہ میں سے موجود ہوں دربار پر جائے سے کہ آپ کو یہاں پر ہم آج مختلف قسم سے آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ پبلک دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نشائی کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح آپ کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پیچھے سے جی دکھایا جائے کہ کیا یہاں کے حالات ہیں گھوم کے دکھایا جائے اور ہمارے یہاں پر بیٹھ پر بھی کتنے لوگ ہیں یہاں پر یہ سارے نشائی ہیں دیکھیں حالات یہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر نشا کتنا عام ہیں یہاں پر سر عام نشا بکتے ہیں آخر کون دیتا ہے ان کو کون سپلائی کرتا ہے ان کو ان کو دینے والا کون ہے کیا ہماری حکومت ہے کیا ہماری پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس ہمیں دیکھ کر جاتی ہے ہم سے جتنے پیسے ہوتے وہ لے جاتی ہے اور پھر ہمیں مار کر بھی جاتی ہے بقاعدہ ہماری پٹائی کر کے جاتی ہے ہمیں ڈنڈوں سے مارتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ ہماری جگہ پر بٹھا جاتی ہے مطلب پولیس پیسہ بھی کھا رہی ہے نشا بھی فرام کر رہی ہے آخریہ غریب کی حالت اس طرح کی کیوں ہے ہم یہاں پہ عوام سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ نشا کیوں اتنا عام ہوتا جا رہے ہمارا مین مقصد آج یہ ہے کہ آپ کو سرعام دکھا سکے کہ نشے سے یہ لوگ لط ہو کے کس طرح بے ہوش ہے یہ قادے مرے ہوئے ہیں ہماری یہاں پر عوام ہے جی آپ بات کریں گے جی یہ جو نشا عام ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نشائی لیٹے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر پاک دربار ہے یہاں پر لوگ سلام کرنے بھی آتے ہیں یہاں پر لوگ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور نشائی یہاں پر ایسے پھٹ پات پر ہے ان کو فراہم کھون کر ان کو زیادہ تر جو ہیں ہماری پولیس کے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان کو فراہم کرتے ہیں انہی کی تلاشی لیتے ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور بعد میں ان کو جو چرس وغیرہ بھی ہے وہ بھی فراہم کرتے ہیں حالانکہ میکمہ وقاف کا کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو اٹھایا جائے ان لوگوں کی دیکھ بال کی جائے ان کو منشیات کے جو اسپیٹل بنے ہیں وہاں پر داخل کیا جائے ان کو یہ تو ہماری اکومت کی ذمہ داری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے کہ حکومت اس چیز میں کمزور نہیں ہے کیا حکومت کا ہاتھ ہے اس میں نہیں حکومت تو سب کچھ کر سکتی ہے لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے اپنی ذمہ داری جو لوگ اپنے عدوں پر براج مہان ہیں وہ کوئی اپنے عدے کا فیدہ اٹھا تاکہ ان لوگوں کو چرس پرام خود کرتے ہیں تو ان لوگوں کو منتلییں بھی ملتی ہیں ان لوگوں سے مہانہ لیتے ہیں افتا لیتے ہیں وہ تو انوال ہیں ان چیزوں میں کیسے کہ آپ کو حکومت نے ان کو کچھ بھی نہیں پرام کیا وقت کے نشاہ وغیرہ عام ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر یہ جو چیزیں ہیں حکومت کو نظر نہیں آرہی جو ہمیں نظر آرہی ہیں یہ حکومت تو بالکل نظر آرہی ہیں لیکن وہ کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے دربار میں تو دربار والے جو ہیں جو صحابے مزار ہیں ان کا تو ان لوگوں سے بالکل کوئی تلق نہیں ہے یہ تو چلسی بنگی ہے نہ ان کا شریعت سے تلق ہے نہ اسلام سے تلق ہے اور نہ ہمارا اسلامی چیز کی اجازت دیتا ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں چیئے تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہے حکومت ہے یہ آدھا حکومت کا ہاتھ ہے یہ حکومت کا نام بھی ہو جو نچلے ستا کے لوگ ہیں جو مزارہ والدار یا پولیس والے یا بالکل نچلی ستا کے لوگ ہیں وہ تو ان لوگوں سے ان لوگوں کا بقاعدہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمیں مار پیٹ کر اور ہمیں پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں دوبارہ اپنی جگہ پر چھوڑ جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا ہے دیتے بھی وہ لوگ ہی ہیں اور ان سے لیتے بھی وہ لوگ ہیں ایک بندہ آیا وہ ان کو پیسے لے کے دے گیا یہ سارا دن بھیگ مانگتے ہیں بھیگ مانگنے کے بعد جو پیسے جمع ہوئے ان سے انہوں نے چرس وغیرہ خرید لی دوسرا آیا اس نے دو تین تھپڑ لگائے کچھ انہوں نے یوز کر لی ہوتی ہے باقی انہوں نے پکڑی وہ لے گئے بعد میں وہ اکٹھی کر کے پھر ان لوگوں کو سیل کر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مین تو ہماری قومت کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جو صاحبے مزار ہیں وہ تو اپنا کام دین کا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی جو اتنی پاک بارگاہ میں لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو سہولتیں فرام کریں اور یہ جو چرسی پنگی جو پڑے ہوئے ہیں ادھر مزاروں کے چار طرف ہماری ماہ بہنیں بھی آتی ہیں ہماری ماہ بہنوں کے یہاں پر جی سو چیزیں ماہ بہنیں یہاں سے جیسی بھی گزرتی ہیں ان کو تنگی ہوتی ہے ہاں بلکل راستے میں بھی تنگی ہوتی ہے اور جو نئے لوگ آتے ہیں مطلب کہ لہور کے آٹ آف سیٹی سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کہ ان کا بھی معنی خراب ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ قسم کا معنی لے کے جاتے ہیں کہ یہ درباروں پر یہ لوگ ہوتا ہے اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کا نیک بندہ سور ہے اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ تیج کرتے ہیں وہ لوگ حالانکہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم کہنا جاتے ہیں اس بارے میں ہم کہنا جاتے ہیں ہم ہے پیرم سید بادشاہ ہم سلطان علی نام ہے میرا جب سے آیا ہے ہم اس دنیا میں کسی نے مدد نہیں کی ہم یہاں ہمارا بستر جلا دیا بستر جلا دیا بستر کی دری فوٹبال پر سوتے ہیں جی فوٹبال پر سوتے ہیں دری اور ہمارا بیک تھا وہ بھی چرا لیا لوگوں نے کپڑے بگر ہر چیز چرا نشہیوں نے ہم نے کوئی نشانی نہ سکڑنا پاک آپ دوسرے شہر سے آئے ہیں جی پیرم آلک مالیہ سے آئے ہیں در پیرم کے لیے ہم اسلام کرنے کے لیے آئے ہیں جو پولیس والے وہ بھی رلے ہوئے ہیں سبھی رلے ہوئے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں نشہ تو آم ہو گئی آئی تو آم ہو گئی ہے نا انہوں نے شہی یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے سے کیا کہیں گے جن میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی حضرات بھی ہیں ان کے محول آپ کا خراب ہے جیسے بھائی کا بستر پہ آگ لگ گئی ہے چوری چکاری آپ کا سمان ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا 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 چور جیسے بیت آشان ہے نا چور جیسے بیت آشان ہے گل لے گی ہے کسا ڈیڈی پولیس ہے نا اے تھوڑی صحیح ہو یہ نا ساڑے کم صحیح ہنگے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے پولیس ہماری پولیس کی اقدام نہیں سہی بات سنوڑا کل ہمارے بزامی باگ سے چھے لڑکے تھے اور دو لڑکیاں تھی لڑکیاں کو چھوڑ گئے ہیں لڑکیوں کو لے گئے ہیں آجا آئیس میں کرتے ہیں نا وہ لڑکیاں آئیس بھی آئیس تھی ہیں پولیس کو اچھا یہ کہاں سے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے گیا تھے پہلے نہیں تھی آئیس آم نہیں تھی آم پتہ نہیں کس طرح ہو گئی ہے ہماری ہے اور جو لڑکیوں کو چھوڑ رہی ہے وجہ کیا ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کو ان کاموں پہ لگا رہی ہیں جو ینگ جنریشن کی لڑکیاں ہیں وہ بچیاں ہیں وہ جو نشے میں ابھی جوان ہونے ہیں ان کو نشے کی لٹھ میں لگاتی ہیں پھر یہ نشے کی لٹھ میں لگ کے اس طرح یہ فٹ پاتوں پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی کوئی زندگی زندگی ہے یہ ایک آدھیں مرے ہوئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس پاس ہو کیا رہا ہے ان کے پاس ازار جو ہوتے ہیں وہ ازار بھی ان کو پراہم کرتی ہے یہ ہماری پولیس آخر یہ کیوں ہمارے درپار پر اتنا گند کیوں پڑ گیا ہے ہمارا کام ہے نشان دہی کرنا آپ کو دکھانا آپ کو ہر چیز سے اگاہ کرنا وجہ کیا ہے ہماری حکومت سلو چل رہی ہے کہ ایکشن نہیں لے رہی یہ ہماری پولیس ایکشن نہیں لے رہی جو ان کو اوپر ظلم بھی کرتی ہے ان کو نشان بھی پراہم کرتی ہے یہاں پر ہم نے سب سے پوچھا آپ کو دکھایا جو کہ آپ کے سب نہیں تھا کامنٹ سیکشن پر اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے جہاں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ